میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہیں وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی آپ تنقید کر لیں اللہ کا بڑا ہی نام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بہر چیزیں جہاں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مضموم ہے گنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے اسراف سے بچتا ہے تو یہ تو تعریف والی بات تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے مسلم شریف میں موجود ایک فرمایا یاوہ گوئی کو فضول بولتے رہنے کو بلا وجہ باتنے کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں ان سوالات کو کسرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اور تیسرا غزور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تُو ضائع کرتا جا رہا ہے لٹاتا جا رہا ہے تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تُو اس میں احتیاط کر تو اس چیز کو سمجھ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے دوستو یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے ہاں اگر آپ راہِ خدا میں سخاوت کریں اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں تو پھر نبی پاک علیہ السلام حضرت اسمان سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے